بسکار اس میں ہم آپ کو بہت بڑی خبر دینے جا رہے ہیں ہاریانہ کے ان سٹوڈنٹس کے لیے جو خاص طور پر میڈیکل کی پڑھائی کرتے ہیں گیاروی و باروی ککشہ میں میڈیکل میں اڈمیشن لیتے ہیں یہ سوچ کر کہ ہاریانہ سرکار کے کولیجس میں ان کا اڈمیشن ہوگا اور وہاں صرف مہد تریپن ہزار پہ جو فیس تھی اس میں ڈاکٹر بن جائیں گے لیکن ایسا نہیں ہے کیونکہ آج سے سرکار کا یہ نوٹیفیکیشن اگر آپ کو بچے کا داخلہ ہو جاتا ہے ہے کیونکہ انٹیلیجنٹ بچوں کا داخلہ ہوتا ہے سکولرشپ کے ادھار پر داخلہ ہوتا ہے یا جن ان پریواروں کے بچے جن کے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں تو ان بچوں کا داخلہ ہوتا ہے جو مہنگی فیس بھر پاتے ہیں یعنی کہ ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ اگر امیر کلاس فیملی کا بچہ ہے اچھی فیملی کا بچہ ہے اگر وہ میڈیکل کالیج میں اڈمیشن لیتا ہے پہلی بات تو وہ پرائیویٹ کالیج میں جائے گا کیونکہ سالانہ دس سے پندرہ لاکھر پہ فیس بھر سکتا ہے سرکاری میڈیکل کالیج میں وہی بچے داخل ہوتے ہیں جہاں دہتر جو انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں دوسرا مدیم ورگی پریواروں یا گریب پریواروں کے بچے جو ڈاکٹری کرتے ہیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے لیے ایک کوشن مارک جو ہے سرکار نے کھڑا کر دیا ہے کہ کیا ہریانہ میں گریب وہ مدیم ورگی پریواروں کے جو بچے ہیں کیا وہ ڈاکٹر نہیں بن پائیں گے جی ہاں یہ سوال بہت بڑا خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں ہم آپ کو دکھانا چاہیں گے آپ یہ تصویریں سمیں دیکھ سکتے ہیں سالانہ فیس پہلے تھی اسی ہزار روپے ڈاکٹر بننے کی دوسرے سال کی 968 اور چوتھے سال کی ایک لاکھ چھے داری انہیں بڑا ہے وہ مورمنٹ ڈاکٹر اس کو بٹا ہے کلینکم نے نہیں ڈی کے بارے میں کیا رہے گا اس کے بارے میں ابھی کلیر نہیں ہے کیا وہ ڈی بھی نہیں کر سکتا اس بارے میں ابھی کچھ سمجھ بات جو بڑا ہے بہت ایکن میں آپ کو بتا رہے ہیں 10 لاکھ روپے سلانہ بھرنے پڑھیں گے دوسرے سال 10 لاکھ بھرنے پڑھیں گے تیسرے سال 10 لاکھ بھرنے پڑھیں گے چوتھے تو کس طرح سے ہم آپ کو بتا رہے تھے سرکار سے سوال جرور پوچھنا چاہیے اور ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ ہوا کیا ہے جس بچے کے پاس 53000 روپے فیس ہے وہ 53000 فیس تو بھرے گا لیکن اس کو اور دینے پڑھیں گے 2021-2022 سیشن سے یہ شروعات ہونے جا رہی ہے یعنی کہ ایک جنوری کے بعد سے یہ شروعات ہونے جا رہی ہے اور یہ بات کہی گئی ہے کہ اگر 80000 روپے میں دے رہا ہے اور اگر اس کے پاس 10 لاکھ روپے دینے کے لیے نہیں ہیں تو وہ 9 لاکھ 20 لاکھ کا لون کرائے گا جو چار سال یعنی کہ ہر سال 9 لاکھ 20 لاکھ 20 لاکھ 20 لاکھ قریبا 36 لاکھ 37 لاکھ روپے کی جراسی ہے وہ اس کی سیلری میں سے یعنی کہ جب وہ سرکاری ڈاکٹر بنے گا سرکاری ہی نوکری کرنی پڑے گی تب جا کر اس کو اس کی سیلریز میں سے ہر مہینے اگر وہ اپنا ہسپیٹل کھولے گا تو دس لاکھر پہ سالانہ فیز کر دی گئی ہے یعنی کہ اب سوچ پائیں گے تب ہی وہ ڈاکٹر بننے کی سوچ پائیں گے حالانکہ سرکار کو اس چیز کو سپسٹ کرنا چاہیے کیونکہ یہ جانکاری سرکاری کاغجوں میں دی گئی ہے اگر اس میں کچھ فیر بدل ہے تو ادھکاریوں کی طرف سے مکہ منتری جی کی طرف سے سواستے منتری جی کی طرف سے اس چیز کو سپسٹ کرنا چاہیے لیکن ہمارے پاس جو جانکاری ہمارے سورسز سے ملی ہے اور ان دستا ویجوں کے اجھار پر ملی ہے تو یہ فیصلہ آپ سرکار کا دیکھ رہے تھے ہمارے ساتھ ہمارے سیہوگی مانشو نارنگ بھی ہے مون سے بھی بات چیت کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم آپ سبھی لوگوں سے اپیل کریں گے کہ جتنے بھی لوگ اس خبر کو دیکھ رہے ہیں اس خبر کو زیادہ سے زیادہ جرور شکر سے لیکن اتنی راشی نہیں تھی جن لاکھ چار لاکھ تا جرور سنی ہے لیکن دس لاکھ رو پر سلانہ جو بونڈ سائن کی راشی لگا دین لاکھ رو پر دینے ہوں گے اس طور پر اپنے ہمیں بہت زیادہ ہے اور اس طرح کی مانشو نارنگ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس طرح کی بات ان کاکجو کے تحت آئی ہے تو کیا لگتا ہے کہ آنے والے سمیں میں سوال ایک اکھتا ہے ہریانہ میں اب گریب وے مدیم کرسی